موسیقی 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 اور یہ بھی ایک بات دھیان رکھنا چاہئے یہ ہندو مسلم نہیں ہو رہا ہے یہ فاسی واد ورسز انڈیا ہے اس میں پہلا ٹارگٹ مسلمز ہیں اور یہ جو فاسی واد ہے یہاں رسس ہے یہ جو رسس اس دیش میں جو نفرت اس نے سو سال لیے بنانے کے لیے اس نفرت کو اس نفرت کے کھیتی کو تو جو کچھ بے وکوف لوگ ہیں نادان لوگ ہیں جن پر ہیوانیاں سوار ہو گئی جو رسس کے ایجنڈے میں ٹرپ ہو گئے وہ ہیوان لوگ ہیں یہ لڑائی ہندو ورسز مسلم نہیں ہیں یہ لڑائی دیش کو سمجھنا ہوگا یہ لڑائی رسس ورسز انڈیا ہے اس کو سمجھنا ہوگا ورنہ یہ دیش برباد ہو جائے گا پورے وش میں آپ دیکھ لیجئے کس طریقے سے ہماری آج ہم کو جلت اٹھانی پڑتی ہے ہماری کیا تھوٹو ہو رہی ہے تو جب پردان منتری پرموٹ کرے اور بیک گراؤن میں ان کے جو مون بھاگوت ان کو جو وہاں سے آدیش تھی جو کبھی بھی سامنے نہیں ہوتے ان کی پشت پناہی کرے تو پھر جب سینٹر میں تڑی پار ہوم مینیسٹر ہو تو پھر خرگون جیسی جگہوں کے لیے جو مدی پردیش کا ہوم مینیسٹر ہے اس کی لینگویج کیا ہوگی مطلب گریب مجلوم لوگوں کے وہ گھروں کو توڑ رہے ہیں یہ کچھ بھی چیز نہیں نہیں دکھ رہی ہے یہ لوگ جو نفرت ناتورام گوڑ سے جو پہلا آتنگوادی تھا اسی کے فالوورز ہیں اور یہ دیش میں آگ لگانا ان کی منصوبے ہیں دیش میں آگ لگانا منصوبے ہیں خرگون کا ذکر آپ نے سر کیا کیونکہ خرگون کا ایک ویڈیو بارل ہوا جس میں یوبک صاف طور پر کہہ رہا ہے کہ ساٹھ سے ستر لوگوں کی ایک فوج آتی ہے اور ان کے گھر پر اٹیک کرتی ہے روزے کے وقت میں اور دھمکی دیتی ہے کہ تمہاری بہن کا بلتکار کر دیں گے اور ماں کے کپڑے ان کے سامنے فار دی جاتے ہیں پر پرشاسن اس پر خاموش ہے میڈیا ان تصویروں کو دکھانا نہیں چاہتا اس کی بیوی پیٹ سے ہوتی ہے بیوی کے پیٹ پر لاکھ بار ہی جاتی ہے یہ آخر کار جو جینوسائیڈ کی تیاریاں چل رہی ہیں یہ کس طریقے کا زنگی محل بنایا جا رہا ہے جہاں انسانیت شرم سار ہو رہی ہے دو چیز ہے نمبر ایک تو یہ ان کی لیبوریٹری کیونکہ پورے انڈیا میں جو وکاس کا نمونہ بنا کر گجرات کو پرموٹ کیا تو بابو بجرنگی وہی جو پورے انڈیا میں فیموس ہوا کہ ایک حاملہ عورت کا پیٹ چیر کر اس کے بچے کو جلایا گیا تو یہ چیز آپ آج بتا رہے ہیں وہی ہو رہی ہے تو شیطان کے فولوورز ہیں شیطانیت ہی کریں گے لیکن یہ لوگ اچھے سے کان کھول کر سمجھنے ہیں سن لیں جیسے وہ مہند کہہ رہا ہے مسجد کے باہر آکے ہم لوگ ہماری مسلم عورتوں کو یہ لوگ گریپ کریں گے اس کو وہیں سے پکڑ کر کٹیں گے جہاں وہ اتنا بول رہا ہے مسجد تو دور کی بات ہے اس گلی میں بھی اگر کوئی حرکت اس طریقے سے کرے گا تو مسلمان چپ نہیں رہے گا کیوں یہ بات بول رہے ہیں کیونکہ پولیس کہاں ہے اور کیوں یہ لوگ پورے پورے شہر سے مسلم گلیوں کو ڈھونڈ کر وہاں پر یہ لوگ وہاں پر پردشن کرنے جا رہے ہیں اگر آپ رام نعومی منا رہے ہیں آپ اگر کوئی آپ کا تیوہار منا رہے ہیں ہم لوگ بھی تیوہار منا رہے ہیں اید کا اگر تیوہار منا رہے ہیں تو آپس کی خوشی ہوتی ہے یہ گھروں میں ہوتے ہیں بلکہ ہندو بھائی آتے ہیں ہندو بھائیوں کے یہاں مٹھائی بات میں جاتے ہیں ایسے ایک تلواریں لے کر گنڈا سے لے کر پرسے لے کر گالی گلوز کر کے مسلمانوں کے خلاف گالیاں بک کر اور اور علول جلول گانے گا کر ملے کاٹے جائیں گے ہر ایک کو جیشری رام کہنا ہوگا بھائیہ کون سا دیش آگے یہ دیش کا کوئی دھرم نہیں ہے سب کو اپنے دھرم کی آجادی ہے یہاں مجھ پر یہ کوئی نہیں توپ سکتا کی مجھے کیا کھانا ہے مجھے کیسے رہنا ہے مجھے کس کی عبادت کرنی ہے میں ایک اللہ کی عبادت کرنے والا ہوں میں صرف اور صرف اللہ کی عبادت کروں گا کوئی آکے مجھے کیوں جیشری رام بلائے گا تمہیں جیشری رام بولنا ہے تمہیں آجادی ہے تم بولو کسی کو کیسے آپ بولنے کے لیے اس طرح سے پریشر دے سکتے ہو کیونکہ مسلم محلے کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے جس کی تصویریں لگاتار میڈیا کے ذریعے دکھانے کی کوشش کی گئیں کیونکہ مسلمانوں کے اوپر حملے ہوں گے مسلمان چپ نہیں بیٹے گا یہ کہہ تو دیا جاتا ہے اور جب پتھر مسلموں کے گھر پر برسائے گئے کھرگون میں اور مسلم گھروں سے پتھر چلتے ہو وہ دکھائے دیئے تو میڈیا نے فوکس کیا صرف وہی کہ دیکھئے یہ مسلم عورتیں پتھر برسا رہی تھی پتھر کہاں سے آیا اس کے پیچھے کوئی ودیشی ساجیشیں ضرور ہیں تو کیسے دیکھتے ہیں رڈار پر تو ہر جگہ سے مسلمانی آ جاتا ہے یہ نمبر ایک سرکار میں کون ہے جب میڈیا سرکار کی گائے گا تو وہ اسی طریقے سے رنگ دے گا وہاں کپل مشرا پہنچا ہے کپل مشرا نے وہاں پر آگ لگائی ہے اب ججمنٹ اس طرح سے آ جائیں گے کہ آپ مسکرا کے کچھ بھی کر دو تو حوصلے بلند ہوتے ہیں یہ سمجھنا چاہیے ہمارے دیش کی جو عدالتیں ہیں اس کو سمجھنا چاہیے جو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں پڑوسی ملکوں میں بھی جو ہے عدالتیں کام کر رہی ہیں لیکن ہمارے یہاں پر جو ہے عدالت کو ایکٹیو ہونے کی ضرورت ہے ہم ماننیے جو نیائلیں ہیں ان سے بھی اپیل کریں گے گجارش کریں گے کہ یہ جو اس طریقے سے جو یہاں پر گنڈا گردی مچی ہوئی ہے دھرم سن سے چلتی ہے وہاں پر کچھ بطی مزیاں ہوتی ہیں یہ وہاں سے شروع ہو جاتا ہے تمام چیزیں وہ لوگ جنو سائٹ کول کر دیتے ہیں جب انٹرناشنلی جو ایسے تھنکرز ہیں جنہوں نے روانڈا کے جو دیکھے ہیں جنو سائٹ وہ لوگ بول رہے ہیں کہ ہماری ایٹ سٹیچ پار ہو چکی ہے تو یہاں پر تو پوری تیاری ہے اب یہ جو تیاری ہے وہ ہو کس کی طرف سے رہی ہے جب سرکار اس کام کو پرموٹ کرے گی تو وہ جو چند گنڈے ہیں جو بیروزگار ہیں بیروزگاری کیوں فیلائے جا رہی ہے بیروزگار اس لئے فیلائے جا رہی ہے کہ ان کو غلط طریقے سے استعمال لینا ہے وہ بیروزگار ہیں آج ان کو سو سو پانچ پانچ سو روپے دے کے ریلیوں میں لے کے جانا ہے نعرے لگوانے کے لئے ان کے ہاتھوں میں تلواریں اور گنڈا سے پکڑایا جا رہے ہیں لیکن میں آپ کو صاحب بول دیتا ہوں یہ دیش کو آجات کرانے کے لئے مسلمانوں نے تب بھی شہادتیں دی تھی اور مسلمان آج بھی دیش کو بچانے کے لئے شہادت دے گا ڈرے گا تو بلکل بھی نہیں یہ جو غلطیں بھی پال رہے ہیں جیسے کیوں کیونکہ اگر کہیں آ کر یہ لوگ مارنے کے لئے آ رہے ہیں کیونکہ دکاریں جلا دی وہاں پر گالیاں بک رہے ہیں تو اپنا دفاع وہ کرے گا آج میرے گھر میں آپ گز گئے میں اپنا دفاع بھی نہ کروں اور میڈیا یہ دکھائے کہ جب گھر میں گزے تو وہ اس کو مارنے نہیں دیا یہی ہو رہا ہے ایسا کیسے ہوگا میرے دیش کا قانون کہتا ہے کہ میں میری حفاظت کروں تو مسلمان کو اگر اس طریقے سے ڈرائیں گے دھمکائیں گے تو وہ نہیں ڈرے گا وہ اس کے اپنی حفاظت کرے گا اور حفاظت کے لئے اس کو جان دینی پڑے تو جان دے گا لیکن یہ نہیں ہے وہ اپنے مذہب سے بھی نہیں فرے گا اس کا دین اس کا ایمان بہت مجبوط ہے اور وہ ایمان اور دین ہی اس دیش کو بچائے گا وہ دین اسلام ہی دیش کو بچائے گا پر لگا تار یہ سوال کھڑا ہو رہا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے جب مسلمانوں کے اوپر حملے ہو رہے ہیں ایسے میں سولیوشن کیا ہے مسلمان کیا کریں کیونکہ یہ تصویر دکھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ مسلمان یا تو ڈرہ ہوا ہے یا کنفیوز ہے اصل میں مسلمان کس طریقے سے قدم اٹھائیں دیکھئے ایک تو یہاں پر کیونکہ سنگ پریوار کی جو مین بوٹی ہے یا جو فاسیوات بی جے پی کا جو ایک ہی ٹول رہتا ہے مسلمان 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 نہیں ڈرہ ہوا اگر لوگ بولتے ہیں لنچنگ میں آپ میں آپ کے ذریعے سے عوام کو بتانا چاہتا ہوں لنچنگ مسلمانوں سے زیادہ دلد بھائیوں کی اور ادرز کی بہت زیادہ ہوئی ہیں یو اے پی اے جیسے جو کیسز ہیں وہ سکھ بھائیوں پر اور ٹرائبلز پر بہت لگے ہوئے ہیں لیکن مسلمان کبھی بھی نائنصافی پرداشت نہیں کرے گا لیکن مسلمان کیونکہ تمام چیزیں عدالتوں پر اور ان سیکلور پارٹیز کے بھروسہ پر رہ کر اس نے سبر سے کام لیا تحمل سے کام لیا لیکن اب مسلمانوں کے گھروں تک پہنچ گئے ہیں ان کے مسجدوں کے سامنے پہنچ گئے ہیں تو اس کو جواب دینا بنتا ہے اس لیے میں اپیل کروں گا یہاں سے کہ پورے دیش کی جتنی بھی کانون بیوستہ ہے وہ سمحالیں یہ جتنے بھی پولیس مہکمے میں کام کرنے والے لوگ ہیں وہ ہمارے پیسے سے ان کی نوکریاں چلتی ہیں یہ موڈی اور امیشہ کا پیسہ نہیں ہے یہ بھاگبت کا پیسہ نہیں ہے یہاں کی عوام یہاں کی ہر ایک عوام کوئی بھی جاتی دھرم کی ہے ان کے ٹیکس سیشن سے آپ لوگ جیتے ہیں پولیس ڈی جی پی سے لے کر ایک نیچے حوالدار تک اس کی ذمہ داری اس کو پبلک کی جمعہ پبلک کی لیے ہے پبلک کی سیفٹی کے لیے ہے اس لیے پبلک سیفٹی دینے کے لیے کام کریں اگر آپ ہمیں سیفٹی نہیں دیں گے تو ہم اپنی سیفٹی پھر کریں گے ہی سیئی اور اس سیفٹی کے اندر جواب بھی ملے گا ایسے مہند کو بھی جواب ملے گا اور ایسے جو گنڈے گھوم رہے ہیں ان کو بھی جواب ملے گا جواب ملے گا کیونکہ لگتار یہ دیکھا گیا جب بھی ایسے انسیڈنٹ ہوئے کیونکہ دلی دنگے کے دوران بھی دیکھا یہ تصویریں سامنے تھیں نو راجیوں سے یہ تصویریں سامنے آئیں کرناٹک میں بھی یہی طریقے کے مسئلے چلتے رہے پر سوال یہاں یہ کھڑا ہوتا ہے کہ مسلم تنظیمیں مسلم علماء ان پورے انسیڈنٹ پر کیا کر رہے ہیں کیونکہ مسلم علماء کی طرف سے نندہ پرکٹ کر دی جاتی ہے یا جہاں نقصان ہوا ہے اس جگہ کو ریپیئر کروا دیا جاتا ہے کہ ہم نے کام کیا ہے پر اصل میں ان لوگوں کو سزا کیوں نہیں ہو پاتی جو لوگ اس کے پیچھے ہوتے ہیں دیکھئے جب اسٹیڈ سپورٹ رہتا ہے اور کچھ بھی بولنے پر جب ان پر ایکشن نہیں ہوتا ہے تو یہ بنیسی بات ہے کہ ان کے حوصلے بلند ہوتے اور وہ کرتے چلے جاتے ہیں لیکن وہ نادان لوگ یہ نہیں سمجھتے ہیں جیسے ابھی آپ کرنیڈک کا انسیڈنٹ بول رہے ہیں بائی کارٹ کیا ہے حلال کے نام پر مسلم بزنس کے نام پر ارے بھائی یہ سوچو پورے انڈیا میں مارواری رہتے ہیں میں راجہ سن سے آتا ہوں مسلمان اگر بائی کارٹ کر دیں پورے مارواریوں سے لینے کا تو کیا ہوگا یہ سمجھنے کی بات ہے کہ یہ کیا کرنے جا رہے ہیں ایک دوسرے کی بیٹ میں نفرت پیدا کر کے آج ایک دوسرے مطلب ہمارے دیش میں اگر یہاں پر گری بھی بڑھتی ہے بیروجگاری بڑھتی ہے یا یہاں پر اگر ہمارے جو ان ایمپلوئیس لوگ زیادہ بڑھ جاتے ہیں نقصان پورے دیش کو ہوگا کسی ایک جاتی دھرم کو نہیں ہوگا نمبر ون نمبر ٹو یہ جو حالات ہو رہے ہیں جو میں نے بتایا کہ ان کے حوصلے بڑھ رہے ہیں کیونکہ ان کو سجائیں نہیں مل رہی ہیں کیونکہ سٹریٹ ان کی پشت پناہی کر رہا ہے اسی کے لیے سوشل ڈیموکرٹک پارٹی آف انڈیا جیسے مومنٹ آلٹرنیٹ ہیں انڈیا میں کیونکہ جو سوکولٹ سیکولر پارٹیز ہیں جن کے بھرو سے رہے وہ لوگ پوری طرح ننگے ہو چکے ہیں ان کا آئینہ پوری طرح سے لوگ کے سامنے آ گیا ہے کہ یہ لوگ پوری طرح سے ننگے ہیں اتنا سب کچھ ہو رہا ہے لگاتار ہو رہا ہے مسلمز نے ہمیشہ ان کو سپورٹ کیا ووٹ دیا سرکارے بنائیں لیکن یہ لوگ کوئی آ کر نہیں کھڑے ہوئے یہ جو کرنا ڈک کے اندر پورا اوپوزیشن نے کیا کیا صرف ووٹ لیتا ہے مسلمانوں کے لئے کوئی نہیں آیا ہم لوگ آئے ہیں ہم نے باومئی کا کالے جھنڈوں سے وہاں پہ ان کا روکا ہے سی ایم کو کالے جھنڈے دکھائے ہیں جو وہاں پہ وہ حرکتیں کر رہے ہیں ہم انڈیا میں جہاں جہاں بھی انٹی پبلک یہ لوگ کام کریں گے انٹی پبلک کرتے ہیں یہاں پر آپ کی حفاظت کا آپ کو کانونی حق ہے آپ کی حفاظت میں آپ پیچھے مت رہیے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے دیش ہمارا کل بھی تھا آج بھی ہے اور اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو پولٹیکلی مائنورٹی یہاں پر ماجورٹی ہے مسلم سی مائنورٹی نہیں ہے یہاں پر یہاں پر مسلم پولٹیکلی مائنورٹی نہیں ہے اس کو سمجھنا چاہیے دیش پر ہم لوگوں کو آ کے انصاب دلانے کے لئے آگے بڑھنا پڑے گا پولٹیکلی آویر ہونا پڑے گا ان سیکلورٹ پارٹیز کے ٹکڑوں پر جینے کی ضرورت نہیں ہے یہ دیش ہمارا ہے ہم ہی لوگ اس کو بچائیں گے اس دیش کے سمیدھان کو ہم ہی لوگ بچائیں گے یہ فاسی بادی یا یہ سیکلورٹ پارٹیز نہیں بچا سکتی یہ سب فیل ہو چکے ہیں یہ سمجھنا ہے دوسرے دیش کو بولنے کی اس میں آزادی نہیں ہے پردان منطری کی چھپی سیدھے طور پر یہ مانا جائے کہ ان لوگوں کو بڑھا دے رہیے کیونکہ گجرات میں مزارے جلائے گئیں مزیدوں میں توڑ فوڑ کی گئی یہاں پردان منطری سب سے کمجور آدمی ہے سب سے کمجور آدمی ہے پپٹ ہے وہ بھاگ بات کا اتنا ہی بولے گا جتنا ان کو بولنے کے لئے بولا جاتا ہے وہ کیوں بولے گا ان کا ایجنڈ ہے ان بولتا نہیں ہے جو آدمی کشمیر فائز کو پرموٹ کرے اس سے گرہ ہرکت کیا ہو سکتی ہے اس سے نیچے کون آدمی ہو سکتا ہے اتنا پردھان سیوک جو ہم پرائی منسٹر بول رہے ہیں وہ اتنا چھوٹی سوچ کے آدمی ہے کشمیر فائز کو پرموٹ کر رہے ہیں جبکہ کشمیری پنڈیت یہ کہہ رہے ہیں جو دکھا رہے ہیں یہ گند ہے وہاں پہ جو لوگ کام کی ہیں وہ بتا رہے ہیں کی یہ پورا گند ہے اس کے گجرات کے اپنے گناہوں کو وہ نہیں دکھا رہے ہیں سامنے کیا حال کیا ہے پورے انڈیا کے اندر کس طریقے سے انہوں نے ترہیمہ مچا کے رکھا ہے اس لیے یہ ہے کہ اس وقت میں دیش بچانے کے لیے مسلمانوں کو باہر آنا پڑے گا احتجاز کرنا پڑے گا مسلمانوں کو سیاسی بیداری کے ساتھ اپنے کو آگے لانا پڑے گا مسلمانوں کو اگر ان کے گھروں پر کوئی حملہ کرنے آتا ہے تو ان کو اپنی حفاظت کے ساتھ جواب دینا پڑے گا پیچھے رہنے کی ضرورت نہیں ہے درنے کی ضرورت نہیں ہے اور ڈرتا بھی نہیں مسلمان اس نے ہمیشہ تحمل سے کام لیا اور صرف دیش کے لیے لیا ہے اور آج بھی صبر کے ساتھ استقامت کے ساتھ ڈٹ کر مقابلہ کرے گا پیچھے نہیں ہڑے گا کتنے ہی لوگ اگر جان دینی پڑی دیں مسلمان لیکن ڈر کے اپنے ایمان سے نہیں فیریں گے کبھی بھی نہیں فیر سکتا ایک مسلمان تو محمد شفی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے جنہوں نے صاف طور پر کہا جو باتیں سوشل میڈیا کے ذریعے سامنے آ رہی ہیں کہ مسلمان ڈرہ ہوا ہے یا کنفیوز ہے باتوں سے یہ تو پتہ لگیا کہ مسلمان ڈرہ ہوا نہیں ہے اور اگر نفرت کے خلاف سڑکوں پر اترنے کی بھی ضرورت پڑی تو پورے دیش کے مسلمان اس نفرت کا موتوڑ جواب ضرور دیں گے